ایک سیابی تھے جوان بارہ چودہ سال عمر عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں بارہ چودہ سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے سیابا کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جب آپ بتاؤں تو سہیے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے سیابا کو تجربہ کرانے کے لئے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا تو حضور نے فرما جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ کس کی اوکھا جے بابا کھا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ بارہ چودہ سال عمر چھلانگ لگائی مسجد نردی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی کھینچی تلوار اور جب دھوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرما اسے پکڑ لاؤ اس نے سچ مجھ کاٹ کے لے آنی ہے لے آؤ پکڑ عاشق نزاکت جانتے ہیں حضرت اللہ بن برا بیمار ہو گئے بیمار دن میں دو دفعہ میرے نبی تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دو دفعہ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے چر ہویا میں نتر لے لیندیاں ادی موڑ میرے والوارگاں خواب میری بچ ایک وار جہاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ حضور پتہ لے ایک دن حضور شام کو گئے ان کا ماں تھا چھوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر میرے عبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا کوئی بات کہی باپ بھی رونے لگے حضور نے پھر پیار کیا چلے گئے حضرت طلحہ اپنے اببا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہا کہ گئے ہیں کہا بیٹے کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بتائیں کچھ نہیں رشتہ ہی بڑا نازت نہیں بتائیں تو باپ نے سر پہ آتھ رکھا کہا حضور کہے گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا والد کو چار پچھ بھی بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا عشق تیاغ دو میں ایک برابر پر عشق دس ایک ودیرہ اگ تے ساڑے کخ تے کانے عشق ساڑے تن میرا اور اگ دہ دارو میتے پانی ملو کوئی دس اشق دا دارو کیڑا بلے شاہو تھے کجھ نہیں بچ دا جتے اشق ہراندہ دے رہا ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے عبادی ایک وعدہ کرو رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کوئی اطلاع نہیں دینی خبر بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے تو کہتا نہیں دینی کیوں عاشق نزاکت جانتے ہیں اگرچہ بارہ چودہ سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا نزاکت سمجھتے تھے کہنے لگے عبادی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیوں ہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو آپ جنازہ پڑھ کے دفنہ دینا رات کو انتقال ہوا باپ نے جنازہ پڑھا دفن کیا سارا کو جاننے والے رسول آئے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی مابوبہ کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دے نہیں میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے گلیاں یہودیوں کی ہیں قربان جائیں ساری دنیا روزہ رسول پہ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو دے رہے ہیں سیابا کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے انوکھی اس کے لئے دعا بھی انوکھی رشتہ ہی بڑا نازک ہے میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی کہا اے اللہ جب میرے طلح کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا یہ تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا کہتے ہیں وجہ دو گیا تاری اس لئے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے غلام جان میں نے بچھلے جمع بھی کہا تھا مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں میں نے کہا باس نہیں چلتا ہم تو تارے بھی لگا دیں ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھیرو اور یہ نعرہ لگاؤ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا وہ نازے دواء اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں اگر دل کو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں